اسلام علیکم جی الائٹس پریدریل سٹیٹ کے ساتھ میرا نمبرانہ لیے ویس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیرو آفیس ہوں گے ویس آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت موڈرن گرل لکھے ہیں جس کا فرینڈ الویشن سے آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ یہ دس منلے کا گھر ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے صرف اور صرف آٹ منلے کا گھر ہے جس کیلوکیشن بہرین شیمن لہور ہے بہرین شیمن مین فروز پرو لہور سینٹر پار کے بلکل اوپوسیس ایرپیس سوسائٹی آتی ہے خوبصورت ڈیزائن میں تیار کیا آٹ منلے کا گھر بہرین شیمن کے اندر ہے اور یہ ایک ڈیزائنر ہاؤس ہے ویس اگر ابھی تک آمن میرا چیلن سبسکرائب نہیں کیا امنے چیلن کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کے بٹن کو پیس کر دیں تاکہ آنے والی نوی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے نہیں ویس آپ کے اس گھر کی ڈیمینشن بتاتا چلیں ٹھلٹین بھائی سکسٹی اس گھر کی ڈیمینشن ہے تیس فوڈ کا فرینڈ ہے اور ساٹھ فوڈ اس گھر کی نبائی ہے کومیٹیشن کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلیں گھر کے اندر ہمیں پانچ ماسٹر بیٹرو ملتے ہیں ڈبل ٹیو لونچ ڈبل کیچن ڈرینگ روم اور ساتھ ہمیں دو گارڈین کی پارکنگ ملتی ہے گھر کو وزٹ کرنے کے لیے اور مزید معلومات کے لیے آپ نیچے دیکھے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویس گھر تو میں نے آپ کو بہت زیادہ دکھائے ہیں کچھ آپ کو کلاسیکل ڈیزائن میں دکھائے ہیں کچھ آپ کو سپینیر ڈیزائن میں دکھائے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو پسندیدہ آرٹیٹیکچر ہے وہ آپ کو موڈرن ڈیزائن میں پسند آتا ہے آج ایک ایسی ہی ایکسکلوسیو پروپٹی آپ لوگوں کو لے کے آج چکے ہیں اب جلدی سے بڑھتے ہیں اس بیوٹیفل ماسٹر پیس کے اندر اور ابھی جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اس گھر کو اندر سے کس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے ریڈ سیٹ سے آپ کو دکھاتے چلیں کارپیٹ سٹریٹ ہے اور لیفٹ سیٹ سے بھی آپ کو دکھاتے چلیں کارپیٹ سٹریٹ ہے گھر کے آگے ہمیں پچاس فیٹ کارپیٹ سٹریٹ ملتی ہے اور سوسائٹی کے اندر انڈرگرونڈ ہمیں لیکسٹی ملتی ہے گھر کے باہر ہمیں گرین بیلٹ ملتا ہے جس کے اندر اورگینک پلانٹ کا استعمال کیا گیا ہے ریم کو ماربل کے ساتھ کور کیا گیا ہے اور گھر کے باہر آپ دو سے تین گاڑییں آسانی سے پارک کر سکتے ہیں وکٹورین گیٹ ملتا ہے ویس آپ کو اس گھر کی ایک خاص بات بتاتا چلوں یہ اونر بیلٹ ہاؤس ہے کسی انویسٹر کے ہاتھ کا بنا ہوا گا نہیں ہے یہ مالک کے ہاتھ کا بنا ہوا گاہر ہے اور صرف اور صرف میکسیمم ایک سالی یوز ہے ویس امنس کے گراج میں آ چکے ہیں دو گاڑیوں کی پارکنگ ہیں سوڈان اور رینج آور جیسی دو بڑی گاڑی ہیں آسانی سے گھری کر سکتے ہیں گراج کے اندر بھی ماربل کا کام کیا گیا ہے مینڈو ڈیزائن ورگ گھر کے اندر جانے کے لیے خوبصت سلنگ ڈیزائن ورگ روکوال لائٹ کے استعمال کیا گیا ہے اور پورے گراج کو روکوال کے ساتھ کور کیا گیا ہے خوبصت مزائک ورگ کا کام ملتا ہے جس کے اندر خوبصت قرآنی آیت لکھی گیا ہے اس وال کے اوپر بھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ساتھ ہی خوبصت قرآنی آیت لکھی گیا ہے مزائک ورگ میں گھر کے بیک پہ اور فرینڈ پہ پانچ فور سٹیٹ چھوڑی گیا ہے الڈی کے قرون کے ساتھ سے اب چلتے ہیں اس کے مینڈو ڈیزائن سے گھر کے اندر اور اندر سے جا کے آپ کو اس گھر کا مکمل روی کرواتے ہیں ہم گھر کے لوبی ایریہ میں آ چکے ہیں فرسٹ ور پہ جانے کے لئے سیپرس ٹریڈ ملتی ہے جس کو آپ گراج سے بہتعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لوبی ایریہ سے بہتعمال کر سکتے ہیں اس کے نیچے ہمیں پوڑر روم کی اوپشن ملتی ہے جس میں ہمیں تمام سیسری انسٹرول ملتی ہے گھر کے اندر جانے کے لئے ہمیں انٹریسٹ ملتی ہے جس کو گلاس ورک اور وڈ ورک میں تیار کروائے گئے ہیں یہ اس کی ٹی و لانچ کی سپیس ہے اور ساتھ ہمیں اس کے ڈرینگ روم کی جو انٹرس ہے وہ بھی سیپرٹ ملتی ہے اس گھر کی جتنی بھی وول ہے ہمیں نو انچس کی ملتی ہے میں آپ کو سب کروی کرواؤں گا فرسٹ رول کی سٹیر کو ہم گراز سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لوبی ایریے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو دکھاتا چلوں جو نیچے والا پوزیشن ہے اس کو آپ ٹی و لان سے سپرٹ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو اس کے لوبی کے اندر سٹیر ہیں اس سے آپ اس کو رینٹ اوٹ کرنا چاہتے ہیں سپرٹ تو رینٹ اوٹ بھی کر سکتے ہیں ویس ہم گر کے ڈرینگ روم کے اندر آ چکے ہیں جس کا آپ اس وقت رویو کر رہے ہیں وکٹورین سیلنگ ڈیزائن ورک ملتا ہے فین ہمیں سارے گر کے اندر انسٹال ملتے ہیں فلور کے اوپر بہترین ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے دو بے چار بے کی ٹائل ورک ہے اور ویس اس گر کا جو ڈرینگ روم ہے وہ بلکل ہمیں سپرٹ ملتا ہے اونر بلٹ ہاؤس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس گر کے اندر جو بھی چیز منٹین کی جائے اور جو بھی چیز بنائی جائے گریلو معامرات کو نظر میں رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے خوبصورت ہمیں اس کے ہینڈل ملتے ہیں ہم آج ہوئے ہیں اس کے ٹی و لانچ کے اندر ٹی و لانچ کی سپیس بھی ہمیں کافی کھلی ملتی ہے خوبصورت میڈیا وال خوبصورت شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ آپ اپنی اچھی سٹنگ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور ڈیننگ ٹیبل بھی سیٹ کر سکتے ہیں مورڈن سلنگ ڈیزائن ورک ملتا ہے اور ساتھ ہی خوبصورت فین اسٹرول ملتا ہے گولڈن روک وال لائٹ کے استعمال کیا گیا ہے سارے گھر کے اندر دو بھائی چار بھائی کی ٹیل کے استعمال کیا گیا ہے خوبصورت ٹائل ورک ہے ماسٹر کچن ملتا ہے ساتھ ہی ہمیں دو بیٹروم ملتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں اس کی ملتی ہے فرسٹ ور پہ جانے کیلئے سٹیئر مزید تھوڑا سا آگئے ہیں تو ہم اس کا فرسٹ بیٹروم ملتا ہے بیٹروم کی جو وال ہے نو انچز کی ہے گھر کی تمام وال ہمیں نو انچز کی ملتی ہے مضبوط وڈ ور کے دور استعمال کیے گئے ہیں ہم اس کے بیٹروم کے اندر آ چکے ہیں کنگ سائز کے بیٹروم ہے جس کا آپ اس وقت رویو کہہ رہے ہیں یہ سب دیکھ سکتے ہیں بیٹروم کے اندر کسی بھی طرح کے وال پیپر کا استعمال نہیں کیا گیا اونر بلٹ ہاؤس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا وال پیپر استعمال نہیں کیا جاتا ہے فلور کے اوپر دو بھائی چار بھائی کا ٹائل ورک ساتھ ہمیں ونٹیلیشن ونڈو ملتی ہے جس کو گلاس ورک اور سیفٹی گل کے ساتھ کور کیا گیا ہے بیٹروم کی بیک سائر پہ ہمیں اس کا لونڈری ایریا ملتا ہے جس میں آپ اپنی واشنگ مشین انسٹال کر سکتے ہیں کنسیٹ وارٹرو ملتی ہے جس کو سیلنگ ہائٹ تک کمپلیٹ کیا گیا ہے انپورٹن شیٹ اور انپورٹن ہینڈل کا استعمال کیا گیا ہے وہ سب آپ کو دکھاتے ہیں اس کا واش روم مزید تھوڑا سا گیا ہے ہم اس کا واش روم ملتا ہے واش روم کے اندر ہے 3D LED میرر خوبصت وینٹ انسٹال ملتی ہے سیٹ کی اپشن دی گئی ہے ہینڈ شاور رینڈ شاور اگزوست فین انسٹال ملتا ہے ٹائل ورک کا مکمل سیلنگ ہائٹ تک کیا گیا ہے خوبصت سیلنگ ڈزائن ورک ملتی ہے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیٹروم کی طرف اس کا بھی آپ کو روی کرواتے ہیں گران فور پہ ہمیں دو ماسٹر بیٹروم ملتے ہیں ہم اس کے سیکنڈ بیٹروم کے اندر آ چکے ہیں آپ اس کی وول بھی دیکھ سکتے ہیں نو انچز کی ہے اس گھر کی ایک ایک وول میں آپ کو چیک کرواؤں گا نو انچز کی ہے سیمپل ہمیں یہ بھی بیٹروم ملتا ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کا والپے پر استعمال نہیں کیا گیا کنگ سائز کا بیٹروم ہے جس کا آپ اس وقت ترویو کر رہے ہیں تمام بیٹروم کے اندر ہمیں وینٹیلیشن وینڈو ملتی ہے گلاس ورک سیفٹیکل کے ساتھ جن کو کور کیا گیا ہے واش روم ہمیں کافی بگ سپیس کے ساتھ ملتا ہے 3D LED میرر کا استعمال کیا گیا ہے سپینش ہمیں مراشی کی وینٹی ملتی ہے اس ساتھی موٹ کی اپشن دی گیا ہے ہینڈ شاور ملتا ہے ساتھ ہمیں اس کا شاور ایریا ملتا ہے خوبصہ سپینش ٹائل ورک کا کام کیا گیا ہے ایکزوز فین اسٹرول ملتا ہے خوبصہ سیلنگ ڈیزائن ورک واش روم کے اندر ہمیں اس کی کنسیٹ فارٹرو ملتی ہے انپورٹن شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے بہت ہی خوبصہ اس کے بلیک گولڈن ہینڈل ہے ویسے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے خوبصہ کچن کی طرف ٹی بلونچ کے ساتھ ہمیں اس کا کافی بگ سپیس کے ساتھ کچن ملتا ہے کچن کے جو ڈور ہے وہ بھی گلاس ورک اور وڈ ورک میں تیار کرویں گے ہیں سپینش گلاس ورک کا استعمال کیا گیا ہے ویسے میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصہ دور کا استعمال کیا گیا ہے سیپرٹ کچن ہے اس کا کچن کے اندر ہم آ چکے ہیں کنال کے گھر کے اندر بھی آپ کو اتنا بڑا کچن ہی ملے گا خوبصہ آپ گلاس ورک میں اس کے کیبنز دیکھ سکتے ہیں خوبصہ وائٹ شیٹ کے استعمال کیا گیا ہے سٹوف وڈ انسٹال ملتا ہے اس ساتھ ہمیں میکرو وے اوون بھی انسٹال ملتا ہے ماربل کا کونٹو ملتا ہے برطن دونے کا سیٹ اپ آپ کیبنز کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ہائٹ تک کیبنز کی ہائٹ کمپلیٹ کی گیا ہے اس سیر پہ بھی ہمیں وارٹرو ملتی ہے کونٹو ملتا ہے اس ساتھ ہمیں فریزر کی سپیس ملتی ہے کافی بگ سپیس کے ساتھ اس کے کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے کچن کی تمام سیسٹی ہمیں انسٹال ملتی ہے ماربل کا کونٹو ملتا ہے کچن کی بیک سیر پہ جو سٹریٹ چھوڑی گئی ہے اس کے اندر سے بھی آپ کارپوچ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی میڈو گیرہ بھی استعمال کر سکتی ہے سارے گھر کے اندر دو بے چار بے کے ٹائل ور کا استعمال کر گیا ہے لیکن کچن کے اندر دو بے دو کی ٹائل کے استعمال کر گیا ہے یہ اس گرانڈ فور کا مکمل وزٹ ہو چکا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے فرس فور کی طرف اس کے فرس فور کے روی کرواتے ہیں گرانڈ فور کے اوپر ہمیں دو بیٹرو ملتے ہیں اور فرس فور کے اوپر ہمیں تین بیٹرو ملتے ہیں ساتھ ٹیوی لونچ اور کیچن ملتے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یہ جس کس کے منصی میں اللہ پاک بیس رحمت بیس راحت بیس عزت بیس برکت والا اس کے لئے بنائے سٹیر کے اندر رویل ماربل کے استعمال کیا گیا ہے ہم اس کے فرس فور کے اوپر آ چکے ہیں جیسے ہم فرس فور کے اوپر آتے ہیں ہمیں اس کا خوبصد ٹیوی لونچ ملتے ہیں اور ساتھ ہی کیچن ملتے ہیں اور بیٹرو ملتے ہیں اوپر کی جو وال ہے وہ بھی ہمیں نوئی چیز کی ملتی ہیں آپ اس وقت اس کے ٹیوی لونچ کے ریوی کر رہے ہیں خوبصد میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں خوبصد شیٹ کے استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ ہی خوبصت ہم اس کا سیلنگ ڈیزائن ورک ملتا ہے اور ساتھ ہی خوبصت فین اسٹال ملتے ہیں فلور کے اوپر خوبصت ٹائل ورک کا استعمال کیا گیا ہے ٹی وی لونچ کے بالکل سامنے ہمیں امریکن کچن ملتا ہے اوپن کچن ہے کافی خوبصت کچن ہے اس کا رویو میں آپ کو بعد میں کرواؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فرسٹ بیٹروم کا رویو کرواتا چلوں ہم بیٹروم کے اندر آج چکے ہیں کنگ سائز کے بیٹروم ہے جس کا آپ اس وقت رویو کر رہے ہیں سیمپل بیٹروم ملتی ہے خوبصت سیلنگ ڈیزائن ورک گولڈ ریک بنائے گیا ہے اور اس کے اندر گولڈن روکوال لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے فلور کے اوپر خوبصت ٹائل ورک یہ سب دیکھتے چلیں اوپر کی جو ور ہے وہ بھی نو انچس کی ہے میں آپ کو اس کی تمام ور دکھاتا ہوں خوبصت ہمیں کنسیٹ اس کی وارٹو ملتی ہے سیم انپورٹن شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ ہی ونڈو ملتی ہے گلاس ورک سیفٹی گل کے ساتھ 3D LED میرر ملتا ہے گول اور خوبصت وینٹری ملتی ہے موڈ کے اوپشن ملتی ہے ہینڈ شاور ملتا ہے اس ساتھ ہمیں اس کا شاور انسٹال ملتا ہے خوبصت سپینی سٹائل کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن بہترین ملتا ہے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیٹروم کی طرف اس کے سیکنڈ بیٹروم کے رویو کرواتے ہیں ویس ہم اس کے سیکنڈ بیٹروم کے اندر آ چکے ہیں جس کا آپ اس وقت رویو کر رہے ہیں سیمپل ہمیں اس کے بیٹ وال کی وال ملتی ہے وینٹیلیشن ونڈو ملتی ہے گلاس ورک سیفٹی گل کے ساتھ جس کو کور کیا گیا ہے خوبصت سیلنگ ڈیزائن ورک فلور کے اوپر خوبصت ہمیں اس کا ٹائل ورک دیکھنے کو ملتا ہے فین ہمیں سارے گھر کے اندر انسٹرول ملتے ہیں واشروم کے اندر موڈرن میرر کا استعمال کیا گیا ہے کافی خوبصت میرر ہے اس کا جس کے اندر گولڈن لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے خوبصت پلیک وینٹی ملتی ہے کموڈ کی اوپشن ملتی ہے ہینڈ شاور ملتا ہے واشروم کی تمام سیسری ہمیں انسٹرول ملتی ہے خوبصت ہمیں اس کا سپین اسٹائل ورک کا کام کمپلیٹ ملتا ہے اگزوز فین انسٹرول ملتا ہے واشروم کے اندر اور ساتھ ایک انسٹرول ملتی ہے ایک پیٹروم کی ہمیں وارڈروب باہر ملتی ہے اور ایک بیٹروم کی وال ہمیں واشروم کے اندر ہی ملتی ہے میں سب آپ کو اس کا خوبصت کچن دکھاتا ہوں اوپن کچن ہے کافی خوبصت شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے سٹوف وڈ انسٹرول ملتا ہے اوپن کچن ہے امریکن ٹیم کے ساتھ جس کو تیار کیا گیا ہے گری نائٹ ماربل کا کانٹرول ملتا ہے اور وائٹ اور گری شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے برطن دونے کا سیٹر ملتا ہے کچن کے اندر ہمیں پروپر ایک ونڈو ملتی ہے جس کو گلاس ورک سیفٹی گل کے ساتھ کور کیا گیا ہے اور ساتھ ہمیں اس کے فریزر کی سپیس ملتی ہے جو ریمپ نائے گیا ہے اس کے اوپر ہمیں ٹائل ورک کا کام ملتا ہے خوبصت سیلنگ ڈیزائن ورک اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے تیسرے بیٹروم کے اندر آ چکے ہیں کنگ سائز کے بیٹروم ہے جس کا آپ اس وقت ترویو کر رہے ہیں ٹیرس ونڈو ملتی ہے جس کو گلاس ورک اور سیفٹی گل کے ساتھ کور کیا گیا ہے خوبصت گولڈ ریک میں ہمیں اس کا سیلنگ ڈیزائن ورک ملتا ہے فین اسٹرول کیا گیا ہے فلور کے اوپر خوبصت ہمیں سیلنگ ڈیزائن ورک ملتا ہے اس ساتھ ہمیں اس کی خوبصت وارڈ رو ملتی ہے کنسٹریڈ وارڈ رو ہے جس کو سیلنگ ہائٹ تک کمپلیٹ کیا گیا ہے خوبصورت گری شیٹ کے استعمال کیا گیا ہے مزید تھوڑا ساگیا ہیں تو ہمیں اس کا اٹیچ واشنوم ملتا ہے خوبصت گولڈن میرر اسٹرول کیا گیا ہے خوبصت ہمیں وینٹری انسٹرول ملتی ہے واشنوم کی تمام سیسر انسٹرول کی گیا ہے موڈرن ٹائل کے استعمال کیا گیا ہے ہینڈ شاور ملتا ہے رینڈ شاور اور ساتھ ہمیں کموڈ کی اپشن ملتی ہے گرانڈ فور پہ ہمیں ایک بیٹرون کے اندر سیٹ ملتی ہے اور دوسرے کے اندر کموڈ ملتی ہے اسی طرح فرس فور کے اوپر ہمیں تین بیٹرون ملتی ہیں ایک کے اندر سیٹ ملتی ہے اور دو کے اندر ہمیں کموڈ کی اپشن ملتی ہے ویس اگر ابھی تک آپ نے میرا چیلنگ سبسکرائب نہیں کیا میرے چیلنگ کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں ویسٹ اب آپ کو دکھاتے ہیں فرسٹ وار کے ٹیرس کی سپیس کافی بگ سپیس کے ساتھ ہمیں اس کا ٹیرس ملتا ہے ٹیرس پر ہمیں ڈباڈور انسٹال ملتا ہے ایک جاری والے دور ملتا ہے دوسرے دور کو آپ اوپن کر کے اس کو اگر آپ کلوز ہی رکھیں مکھی اور مچھر بھی آپ کے گھر کے اندر نہیں جائیں گے اور ایک اچھی اکسیجن کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سارے ٹیرس کو روگوال کے ساتھ کور کیا گیا ہے ویسٹ میں آپ کو بتانا بھول گیا یہ ٹی پہ گھر لکیٹیڈ ہے لیپٹ ریٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کارپے سٹریڈ ہے اور اچھی فیملی رہتی ہیں ساری سٹریڈ ویل پہ ہے اور بلکل ٹی کے اوپر یہ گھر لکیٹیڈ ہے اور گھر کے بلکل سامنے ہمیں پارک ملتی ہے فیملی پارک ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جن حضرات کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اللہ پاک زندگی میں ہم سب کو اپنے ذاتی گھر کی نحمت سے نوازے اور جن کے پاس اپنا گھر ہے اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی ہزاروں کروڑوں خوشی نصیب فرمائے آپ کو پوری سوسائیٹی کے اندر اور سٹریڈ کے اندر کہیں پہ وائے نظر نہیں آئے گی سوسائیٹی کے اندر ہمیں انڈرگرونڈ لیکٹسٹی ملتی ہے اور تمام جو ویرنگ ہیں وہ ہمیں انڈرگرونڈ ملتی ہے ویرس آپ کے اس گھر کی لوکیشن بتاتا چلوں بیہرین شیمن لہور اس گھر کی لوکیشن ہے اور یہ سینٹر پارک کے بلکل اوپوزیس ہیر پر سوسائیٹی آتی ہے ویرس آپ کے ایک بار پھر اس گھر کی لوکیشن بتاتا چلوں بیہرین شیمن لہور اس گھر کی لوکیشن ہے مین فروز پرو لہور سینٹر پارک بلکل اوپوز سیر پر بہرین شیمن آتی ہے اس کے اندر یہ آٹھ ملہ پر گھر مجتمع ہے اور بہت ہی خوبصورت اونر بیلٹ ہاؤس ہے بگ سپیس کے ساتھ ہمیں سٹور روم کی سپیس ملتی ہے اونر بیلٹ ہاؤس ہے اس وجہ سے اس کا سٹور روم بڑا ہے انویسٹر کا گھر ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ کو اتنا بڑا اس کا سٹور روم نہیں ملتا ساتھ ہمیں سٹور روم کی اپشن ملتی ہے بیلٹ ہاؤس آپ کے اس گھر کی ڈیمانڈ بتاتا چلوں ٹو فیفٹی لیک اس گھر کی ڈیمانڈ ہے دو کروڑ پچاس لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے ایک سال یوز ہے اسی لیے اس گھر کی ڈیمانڈ ڈائی کروڑ ہے ورنہ اس سوسائیٹی کے اندر جو آٹھ ملے کا گھر ہے دو اسی اور تین کروڑ کے بجر میں سیل ہو رہا ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ اتنی پرائیم نہیں ہے یہ فیسنگ پارک گھر بھی بنتا ہے ٹی پہ گھر لوکیٹیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سامنے ہمیں پارک ملتی ہے بیلٹس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں الائٹس پر اید ریال سٹیڈ اینڈ بیلڈر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھیں اپنے رانہ علی بھائی کو بھی زیادہ سے زیادہ دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ